پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ زینک پریشی شیخ وقاس اکرم آمیر ڈوکر اور عویس احمد چٹھا پارلیمنٹ ہاؤس گرفتار اسلام آباد پولس نے مولانا نصیم شاہ یوسف خان احمد شاہ سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تمام پی ٹی آئی ارکان کو حراست میں لے لیا چیرمن پیچ آئی کے گرفتاری کے بعد متعادے درکان پیر کی شام سے ہی پارلیمنٹ میں رکے ہوئے تھے شیر ابزر مروض شعب شاہین اور زبیر خان کو پارلیمنٹ سے نکل دے ہی گرفتار کر دیا گیا زر تاج گل پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے میں کامیات چیرمن پیچ آئی گوہر خان سبیت گرفتار پیچر رہنماؤں سیکریٹری ایٹ میں منتخل آج اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ایٹی سی کے باہر سیکیروٹی کے ساختے تضامات سات گھنٹے بعد وزیراعلا کے پی علی ایمین گنڈاپور سے رابطہ محال سبسویر اسلام آباد سے وزیراعلا ہاؤس پشاور پہنچ گئے کئی گھنٹے تک وزیراعلا کی گمشد کی معاملہ بنی رہی مختلف چہمہ گویاں گردش کرتی رہی علی ایمین کے بھائی فیصل ایمین کہتے ہیں وزیراعلا علی ایمین گنڈاپور کے ساتھ کئی گھنٹے سے رابطہ منقطع تھا علی ایمین گنڈاپور اس وقت وزیراعلا ہاؤس میں موجود ہیں پشاور آمد پر وزیراعلا کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے زوم میٹنگ پارٹی رہنماؤں کو گرفتار ہی اور میٹنگ کا حوال بتایا خبر پختنخواہ اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج طلب اسمبلی اجلاس سے قبل پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتار ہی اور آئندہ کے لاحعمل پر مشابرت ہوگی اہم فیصلوں کا امکان جنگل کا قانون نہیں کوئی سی ایم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا ملک میں آئین کی بالا دستی ختم ہو چکی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا رد عمل سابق سپکر قوم اسمبلی اصر قیسر کے حکومت پر تنخید کہا آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس جالی حکومت کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا چیئرمن پی ٹی آئی باریسٹر گوھر خان نے کہا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھیں گی تو کون بیٹھے گا علی امین گرنپور نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو قانون موجود ہے ہم ان کا آئینی طور پر مقابلہ کریں گے اشاہیے قانون سازی اور گرفتاریاں اکڑی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ باریسٹر سیف کی پروگرام دنیا محن بخاری کے ساتھ میں گفتگو گرفتاریوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان اپنے بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا جالی حکومت جتنی بھی فستائیت کرے پی ٹی آئی ڈٹ کر مقابلہ کرے گی کل درات جالی حکومت جمہوریت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکال دیا اسلام آباد کے ایوانوں میں رات بھر لاقانونیت راج کرتی رہی پارلیمنٹ پر شبے خون مار کر بے توخیلی کی گئی کل درات جو ہوا وہ کبھی بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا ایک جلسے کی کامیابی سے بدحواسی کا یہ عالم ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جد و جہد جانی رکھیں گے وزیر اللہ کے پی کے خلاف تھانہ سنجگانی میں مقدمہ دلج مقدمے میں زلین تظامیہ کے افسر کو حفظے بے جامعے رکھنے کے دفعات شامل کی گئیں تمام گرفتادیاں سپیکر فاوی اسمبلی کی اجازت سے کی گئیں اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر کی کوپی بھی سپیکر کو بھیجوائی ذرہ سپیکر آفیس پی ٹی آئی ارکان پر سنجگانی میں جلسے کے ایس اوپیس کی خلاف ورزی کا اجزام ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤں اور تشدد سے اسلام آباد پولیس کے آر تحلقہ زخلی ہوئے جلسے کے آر میں قانون کی خلاف ورزی اور پرتشدد کاروائیاں پی ٹی آئی خیادت کی گرفتاری کی وجہ بنی سپیکر آیا سادی کے ذریعے سے دارت قوم اسمبلی کا اجلاس علی محمد خان نے اپنے خطا میں کہا نو مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا کل پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا مجھے سات بار گرفتار کیا گیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے اختلافات اپنی جگہ لیکن انک اناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے جن لوگوں کو صبح ناشتے کے بعد اندر سے گرفتار کیا گیا ہے وہ بڑا غیر ناصب ہے میں نے کہا ہے تیس ستمبر تک سیاسی آسمان پر اتار چڑھاؤ آئے گا یہ آج نہیں کہا چھے مہینے پہلے کہا ہے موسم کے حالات تو یہ کہہ رہے ہیں موسر عبر علود ہے اور موسم خراب ہو یہ پہلا دور ہے جس میں میرا کوئی کسی سے رابطہ نہیں کسی زمانے میں میرے بڑے رابطے تھے وہ کام نہیں آیا چالیس دن کا چلہ کارٹنا پڑا پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں نام ناصب ہیں تیس سپتمبر تک سیاست میں اتار چڑھا ہوا آئے گا اسیمبلی کے اندر سے گرفتار ہونے والے سپیکر کے پاس جائیں جن لوگوں کو صبح ناشتے کے بعد گرفتار کیا گیا وہ صحیح نہیں ہوا عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک بولے میرے رابطے اللہ کے ساتھ ہیں کسی زمانے میں رابطے تھے چلے کے بعد ختم ہو گئے ایک ہی بندے سے میرے تعلقات ہیں بانی پی ٹی آئی سے کوئی گلا نہیں کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا شہر پسندوں کا اڈا ہے جس کو آپ نے شلٹر دینا اس کو خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر لے جائے میں کوئی صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتی لیکن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کا صوبہ یا اس کا کیپی کے ہاؤس جو اسلامباد کے اندر ہے وہ دہشت گردوں کا مسکن نہیں ہو خیبر پختونخواہ ہاؤس دہشت گردوں اور شہر پسندوں کا ڈا بن چکا ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی ایمین گنڈاپور دھمکیاں دیتے ہیں ہم صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے کے پی ہاؤس کو دہشت گردوں کا مسکن نہیں بننے دیں گے وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پریس کونفرنس وزیر اعظم کا ادوحادی جماعتوں کے ارکان نے پارلیمنٹ کے احساس میں اشائیہ وزیر اعظم نے تمام ارکان کو مجفزہ آئینی ترامین پر اعتماد میں لیا قومی سیملی اور سینٹ کے روان اشلاس میں ترامین پیش کرنے پر اتفا وزیر اعظم نے تمام ارکان کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کر دی حکومت کو مولانا فضل الرحمن کی بھیہمائت حاصل ذرائع کا دعویٰ پی ٹی آئی کے جلسے میں جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہے نازے با زبان استعمال کی گئی جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے معاشی ٹیم کی محنت کی بدولت معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے آگست میں مہنگائی کی شرار 9.6 فیصد پر آنا حکومت اقدامات کا آقاس ہے وزیر اعظم کی ارکان سے گفتگو اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کے قیادت پر مکمل اعتماد کا اصحاب ایوان صدر میں بھی اہم بیٹھے صدر زرداری کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں ڈینر کا احتمال چیئرمنٹ سینٹ گورنڈر پنجاب اور خیبر پختنخواب وزیراعلا بلوچستان بھی شریک ایمل ولی خان چہدر سالک انوار الحقاکر علیم خان کی بھی شرکت صدر زرداری کا پارلیمنٹ جمہوریت مزید مضبوط کرنے سیاسی استحکام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی معاشی اور گورننس اصلاحات ناگوزیر ہیں عوامی فلاح کے لیے گروہی مفام ماددات سے بالاتر ہو کر پراسم تریخے سے کام کرنا ہوگا ملک کو نقصان پہنچانے والی محاضر آئی کی سیاست کے خلاف ہیں صدر زرداری کی گفتگو سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ میں استحکام عوامی ریلیف کے لیے مختلف تجاویز دیں مزیر داخلہ محسن نقوی سے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینیٹر احمل ولی خان کی ملاقات ملکی صورتحال اور خبر پکونخواں میں قیام انا امم کے لیے اقدامات پر تباعت لیا خیال محسن نقوی نے کہا دہشتگردی کی ہر شکل میں مضمت کرتے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا ای این پی نے دہشتگردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا عوام کے حمایے سے دہشتگردوں کا صفایہ کریں گے احمل ولی خان نے کہا اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں نیشنل پارک ایڈیا میں منال سے دیگر ریسٹورنٹس کو بند کرنے کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے منال سے متعلق نظر سانی درخواستیں خارج کر دی سپریم کورٹ نے نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی اوبزرویشنز واپس لینی منال ریسٹورنٹ اور دیگر ریسٹورنٹس نے رازہ کرانا طور پر تین ماہ میں ریسٹورنٹس خاتم کرنے کی یقین دیہانی کرائی عدالت میں یقین دیہانی کے باوجود نظر سانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مزاق اور توہین آمیز ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ لیس کے عمل میں ترجیح دینے کے اپنے فیصلے کو حاضب کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات آج ہوگی احتساب عدالت اسلامباد کے جاج ناصر جعوید رانا اڈیالا جیل میں سمات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر وقلہ دلائل دیں گے ریفرنس کے تفتیشی افترم یا عمر ندیم پر وقلہ صفائی جرا کریں گے بشرا بی بی کی درخواست سے بریت پر عدالت میں پہلے ہی فیصلہ ریفرنس کے حتمی فیصلے تک محفوظ کر رکھا ہے احتساب عدالت میں آصف زرداری نواز شریف اور یوسف رزا گلانی کے اخلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس پر سمات یوسف رزا گلانی نے نیب اور عدالت کا دائر اختیار چیلنج کر دیا یوسف رزا گلانی کے وکیل نے کہا ترامیم بحل ہونے کے بعد احتساب عدالت اور نیب کا دائر اختیار ختم ہو چکا نیب اگاہ کرے توشہ خانہ کیس اس کے دائر اختیار میں ہے یا نہیں احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں اسمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کیس میں ایف آئی اے نے پیش رفت ریپورٹ جمع کرا دی وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کے پی ہاؤس پر چھاپا مارا ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے بینک اکاؤنٹس سیل کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس آلیہ نیلم نے ریمارکس دیئے آپ کی ریپورٹ کے مطابق حکومتی ادارے ملزمان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پڑے لکھے ہیں ہمیں جس سے نفرت ہے اس مرد اور عورت کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہم پھر تفتیش نہیں کرتے کہ یہ سچ ہے یا جون عدالت نے فائیہ کو تفتیش مکمل کرنے کی محلت دے دی سمات 18 سپتمبر تک ملتوی